بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے سبق کے لئے آپ تیار ہوں گے اور جو ہم آواز کل سے سیکھ رہے ہیں دھورا رہے ہیں اور گھر کے لئے بھی ہم نے چیزیں ڈونڈی ہیں ان کو آج ہم مزید جانیں گے اور اس کی شکل دیکھیں گے تیچرز آج کے سبق کا موضوع ہے حرف پے کی پہچان یہ آپ کے کتاب کے صفحے پہ دی گئی ہے اور آپ کے حاصلاتِ تعلوم ہے حروفِ تحجی اور ان کی ابتدائی آوازوں کی پہچان کر سکیں درست تلفز کا استعمال کر سکیں اردگرد موجود اشیاء کے ناموں میں حروفِ تحجی کی آوازوں میں پر کر سکیں تو آج کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ڈیٹیچرز اور سٹورنٹس وہ ہیں ان حاصلاتِ تعلوم کے آس پاس یعنی آج آپ آواز کو جب لکھاوا دیکھیں گے تو وہ پہچان کے بتائیں گے کہ یہ کونسی آواز ہے تو صفحہ جو ہے آپ کی کتاب کا وہ یہ ہے دیکھ لیجئے اور کتاب کھول لیں اس صفحہ پہ آپ کو کچھ ایکٹیوٹیز کے باکسز بھی نظر آ رہوں گے یہ آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے اور ہم ان کو باری باری کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اور ٹیچرز نوٹ کی طرف بات کرتے ہیں ٹیچرز اس ٹیچر نوٹ میں آج کی جو سلوز کے حساب سے جو حاصلاتِ تعلوم کے حساب سے جو انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق یہاں پہ آپ کو سیجیشنز دی گئی ہیں ان سیجیشنز کو استعمال کر کے آپ اپنی لیسن کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اور بچوں کی انسٹیننگ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں کیونکہ آج بچوں نے سننا اور بولنا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہیں تصاویر کی پہچان بھی کرنی ہے اور آواز کی پہچان بھی کرنی ہے تو بچوں ذرا گھر کے کام کی جو ہم نے آپ کو نظم دی تھی گھر سے اگر آپ یاد کر کے اور دھورہ کے آئے ہیں تو ٹیچرز اس ویڈیو کو پاوز کیجئے بچوں کے ساتھ اس پوئیم کو اس کے بعد ان کو سیٹس پہ سٹل کریں تو پیارے بچوں اپنی سیٹس پہ بیٹھ جائیے اور نظم دھورانے کے بعد ہم نے اگلا کیا کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں ہم نے آج بات کرنی ہے انہی تصاویر کی جن پہ ہم نے کل بات کی تھی تو آج آپ مجھے ان کا نام بتائیں گے چیزوں کا اور جو شروع کی آواز ہے یعنی ابتدائی آواز ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو تصویر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک پنکھا شاباش پہ پنکھا پڑھتے جانے آپ نے میرے ساسر جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کا آپ نے نام بتانا ہے پہ پر جی آج آپ پہلی آواز کی بارے میں بات کریں گے شاباش پہ کیا تھی ایک اور چیز پری ہاں جی پہ پری اور ایک پتنگ بھی تھی ہماری کل کے سبق میں جو کہ اڑ گئی تھی تو وہ پہ پتنگ بھی پہ کی آواز ہے تو یہ جو پہ کی آواز ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آئیے ذرا اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں پہ جو ہے وہ بہ کے خاندان کا ایک میمبر ہے اور اس میں اور بہ میں کیا فرق ہے ذرا سکرین پہ دیکھ کے بتائیے ہاں جی بہ کے نیچے ایک نکتہ لیکن پہ کے نیچے آپ کو تین نکتے نظر آئیں گے تو بہ اور پہ میں یہی فرق ہے کہ جو ان کے نکتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تو یہ ٹیچرز یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ انپٹ بہت ضروری ہے جس میں آپ ان کو بہ اور پہ کی جو فرق ہے شکل جو نکتوں کا ڈیفرنس ہے وہ آپ ان کو ظاہر کرنا ہے ان کو کلیئر کرنا ہے اب آپ فلیش کارٹ استعمال کریں یا بورٹ کے اوپر لکھیں یا کہیں پہ ان کو کسی اور مٹیریل پہ جیسے سینڈ باکس ہے اس میں لکھ کے دکھائیں یا خود لکھیں ان کو جو ہے آپ نے بہ اور پہ میں جو نکتوں کا فرق ہے وہ بالکل آج ان کو واضح کر دینا ہے تاکہ ان کو آوازوں کو آپس میں دیکھ کے نہ ملائیں علیدہ علیدہ ان کو پہچان سکیں تو بچوں آئیں اب ایک گروپ ایکٹیوٹی کرتے ہیں یعنی گروہی سرگرمی جس میں آپ نے مل جل کے آج کی آواز پر کے بارے میں کچھ چیزیں ڈھونڈنی ہیں تو آپ نے جو فلیش کارٹس کل ڈھونڈ رہے تھے آج وہ لے کے آنا ہے اور اس کے ساتھ پر کا فلیش کارٹ بھی لے کے آنا ہے تو ٹیچرز اس ویڈیو کو پوز کریں بچوں کو گروپ کی شکل میں کورنر میں بھیجیں تاکہ وہ پر کی آواز اور اس سے بننے والی چیزوں کی جو ہے وہ فلیش کارٹس لے کے اپنی تیبل پہ آئیں تو پلیز پوز دی ویڈیو تو بچوں اب آپ نے بہت سارے حروف تہجی میں سے جب پر کا جو ہے وہ حروف تہجی نکالا تو آپ نے کس چیز کو زیادہ دھیان میں رکھا نکتوں کو ہاں جی کہ ب اور پ میں نکتوں کا فرق ہے ب کے نیچے ایک نکتہ اور پ کے نیچے تین نکتے تو یہ تین نکتوں کا جو فرق ہے اس سے آپ کی جو پہچار ہے وہ آج کی آواز کی وہ بہت سٹرونگ ہوگی تو آپ نے نکتوں پر بہت دھیان رکھنا ہے تو ذرا ان تصاویر کو دیکھ کے بتائیے کہ ان کا نام کیا ہے اور شروع میں کیا آتا ہے پ پتلون شاباش پ پہاڑ پ پتہ پ پرچم اور یہی تصاویر بچوں آپ کے کتاب کے صفحے میں بھی ہے اور اس صفحے پہ دیکھیں آج آپ کے لیے پ کی شکل بھی ہے تو جناب ڈیٹیچرز اس پیج کی آپ پر جتنی بھی تصاویر دیں گئی ہیں ان سے متعلق یا تو آپ بچوں کو خود کوئی کہانی سنا لیں یا بچوں سے کہیں آپ کو کوئی کہانی سنائیں جیسے کہ پرچم ہم جو ہے یہ کس ملک کا پرچم ہے یہ پاکستان کا پرچم ہے اور اس پرچم کو ہم ازادی والے دن لہراتے ہیں اور ہم چودہ گست کو ازاد ہوئے تھے اس طرح آپ ان تصاویر سے چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کی جو ہے وہ نالچ میں لانے کے لیے اس ویڈیو کو پاوز کر کے ان سے چند گفتگو کیجئے ان تصاویر کے بارے میں تو بچوں تصاویر کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی بھی ہوں گی اور ٹیچر کے ساتھ ڈسکس بھی کیوں گی یہ ہی تو ہماری لرننگ ہے آج کی ہم تصاویر کے بارے میں مزید کچھ انفرمیشن حاصل کر سکے تو یہ ٹیچرز سبق کے اختتاب میں یعنی آج ہم نے جو ساؤنٹ پڑی ہے آواز پڑی ہے پر کی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اکٹیوٹیز کلاس روم میں ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی ارینج کرنا چاہیں تو ضرور کریں لیکن کوشش کریں کہ جو وکیابڈری ہم نے کتاب میں دی ہے اس سے جو ہے آپ کے الفاظ مختلف نہ ہو آپ پا والی آواز کو پر کی آواز کے ساتھ قطن مکس نہ کریے کیونکہ وہ رکن کی آواز ہے وہ ہم نرسی کلاس میں سیکھیں گے تو بچوں ذرا گھر کا کام سن لیجی کیا کرنا ہے آپ نے گھر کتاب لے جا کے کھول لی ہے اس صفحے میں موجود جتنی تصاویروں کے اوپر آپ نے بات کی ہے اور ان کے نام اور ان کی شروع کی آواز اور اس آواز کی شکل اس ساری باتیں آپ نے اپنی ماما کو بتانی ہے آج آپ نے کیا کیا سیکھا اور گھر میں آپ نے دھوننا ہے کہ پر کی آواز والی کونسی چیزیں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ورکشیٹ کلرنگ والی بھی اور اس ورکشیٹ میں بنے ہوئے ہیں مختلف پتے ہاں جی یہ پر پتے بنے ہوئے ہیں ٹیچرز اگر آپ چاہیں تو ورکشیٹ پرنٹ کر لیں یا ہاتھ سے ان کو کسی کاغذ کے اوپر مختلف پتوں کی شکل بنا کے ان کو دے دیں تاکہ بچے گھر سے اس کو کلر کر کے لے کیا ہے تو بچوں آپ نے اس ایکٹیوٹی کو انجوائی کرنا ہے پر اور پر سے بننے والی ورکشیٹ کو ریپیٹ کرنا ہے سینڈ باکس میں کوشش کرنی ہے کہ رائٹنگ کریں یا ٹیچر اگر آپ کو مارکر دیتی ہیں تو بورڈ کے اوپر آپ نے پر کی آواز لکھ کے بتانی ہے اور ٹیچر کو بتانا ہے پر اور پر میں کیا فرق ہے نکتوں کا سبنا بہت خیال رکھئے اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ